باہر دیکھر کے ٹیم ڈبلین کے دو ویلیج گراؤنڈ میں اپنے پہلے ٹیٹ ونڈی میچ میں آئرلینڈ کا سامنا کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے سٹار تیز گیندباز جسپیت بومرہ چوٹ کے قارن لگ بھگے ایک سال تک باہر رہنے کے بعد ایکشن میں واپسی کے لئے تیار ہے وہ اس سیریز میں ٹیم کی کپتانی بھی کر رہے ہیں آج یعنی اٹھارہ اگست کو سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا آئرلینڈ کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے اور اسے بھی کم نہیں آکا جا سکتا ہے لیکن اس مقابلے سے پہلے ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو کافی درانے والی ہے دراصل یہ مقابلہ رد بھی ہو سکتا ہے اب پوری خبر کیا ہے بتائیں گے آپ کو تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے یہ مقابلہ بہت سارے کھلاڑیوں کے لئے اہم ہے کیونکہ سٹار کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے اور ٹیم کی کپتانی جسپرید بومرہ کے ہاتھوں میں ہے جسپرید بومرہ کی کپتانی والی اس ٹیم میں کافی سارے یوہ کھلاڑی ہیں اور اس سیریز میں بہت سارے کھلاڑیوں کو ڈیبیو کا موقع مل سکتا ہے لیکن اس مقابلے سے پہلے بارش کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل جو خبر ہے اس کے مطابق بارش کی سمبھاونہ اس مقابلے پر بنی ہوئی ہے ویدر ریپورٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں تو آئرلینڈ اور بھارت کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کے پہلے میچ میں بارش کی پوری سمبھاونہ ہے میچ کی شروعات ستھانیہ سمیں انسار دو پہل تین بجے ہوگی اس سمیں وہاں بارش کی سمبھاونہ قریب ستر پرتیشت ہے وہیں شام پانچ بجے کے آس پاس بارش ہونے کی پوری پوری سمبھاونہ ہے پانچ بجے کے بعد رات تک بارش کی سمبھاونہ قریب پنچانبے پرتیشت ہے اگر ایسا ہوا تو فینس کو نراشہ ہاتھ لگ سکتی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں ٹھنڈ بھی ہے دن میں ادھکتم تاپمان 18 ڈگری تک جائے گا تو ویدر ریپورٹ ڈرا رہی ہے ویدر ریپورٹ کے مطابق جس وقت آئرلینڈ میں میچ کی شروعات ہوگی یعنی دو پہر تین بجے اس وقت ستر پرتیشت بارش ہونے کی سمبھاونہ ہے وہیں میچ کے وقت پنچانبے پرتیشت تک بارش کی سمبھاونہ جتائی گئی ہے تو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے سے پہلے جو خبریں سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق بارش کی وجہ سے پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ رد ہو سکتا ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اس خبر پر آپ اپنی راہ میں ضرور دیجئے گا